بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں فور کے پوائنٹ میں ہوں ہر روز کوئی نئی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے جس ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا کہ آپ کی رہنمائی کی جائے تاکہ آپ کو ریٹ کی آگائی ہو اور اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی ریٹ کی ایک دن کا چوزہ کتنے میں ملے گا تین منت کا کتنے میں ملے گا اور اس کی فارمنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس کے فائدے ہیں یا نقصان ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو ویڈیو آپ لوگوں کے لاسٹ اکنے نہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹ کر دیں جی تو ناظرین چوزوں کے بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں گولڈن مشری میں بھی انسٹر لوب کا ہوتا ہے اور لوکل گولڈن مشری بھی ہوتا ہے جو کہ ایک دن کا چوزہ آپ لوگوں کو لوکل جو ہوتا ہے وہ پچاس روپے میں بھی پڑتا ہے اور اگر انسٹر لوب کی بات کی جائے تو وہ سترہ سی روپے میں ایک چوزہ ایک دن کا آپ کو پڑے گا تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ آپ نے کس گریڈ کا چوزہ پالنا ہے آپ لوگوں نے انسٹر لوب ایک گریڈ والا چوزہ پالیں گے تو اب اس کی بات کی جائے کہ تین منت کا چوزہ آپ کو جو گولڈن مشری ہے وہ بلکل تقریباً چار منت یہ پانچ منت میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو تین منت کا آپ کو کتنے میں ملے گا اور فارمر کی یہ ڈمانڈ ہے کہ یہ جو گولڈن مشری ہے ہم نے تقریباً نو سو روپے کیجی کے حساب سے فروخت کرنی ہے اور جب بھی وہ مال فروخت کریں گے میں اس کی ویڈیو آپ لوگوں کو تک لازمی پہنچاؤں گا اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو انفرمیشن ملے تو چینل کو سسکرائب لازمی کر رکھ جی تو ناظرین چند باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے اور اس کی جو ابھی یہ خوراک دے رہے ہیں وہ دیسی طریقے سے دے رہے ہیں اس کی سروں جوار باجرہ مکی وغیرہ یہ مکس کر کے ان کو فیڈ کی طور پر خوراک دی جاتی ہے اور روٹی جو بچ جاتی ہے وہ بھی ان کو خوراک کے طور پر دی جاتی ہے اللہ کا نام لے کر آپ یہ کاروبار شروع کریں انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا